موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قوتی نظرات اسلام علیکم میں ہوں عارف افضال اور پرگام آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے قوتی نظرات پاکستان اور خاص طور پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال لمحہ بل لمحہ تبدیلیں اللہ رہی ہے خاص طور پر امریکہ سے امریکہ کا افغانستان سے باہر نکلنا اور اس کے ساتھ ایک خوابر بھی آپ کو دیکھوں کہ یہ میں نے پہلے بھی پڑھوائی اپنے اخبار میں اسیا ٹیویو میں کہ عراق سے بھی امریکہ نکلنا چاہتا ہے تو ادھر باہر نکلا ہے امریکہ اور ادھر تالبان نے اپنا اصور رسول بڑھانا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ ایٹی برسنٹ افغانستان پر وہ پھر سے قابض ہو چکے ہیں بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ہے آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے افغانستان کے صدر جناب اشرف دنی کا جو یہ کہتے ہیں کہ تالبان افغان عمل سے متعلق چھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو اگر مذاکرات کی میز پر بیٹنا ہے تو پہلے سیکریٹی اپنا سیکریٹی کے مسائل کو حل کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آنے والے وقت میں ملکو سیکیور کر رہے ہیں اس تبدیلی پر کام کر رہے ہیں اور ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ تالبان ہمارے لیے ماضی جیزہ مستقبل چاہتے ہیں جس کے لیے ہم تیار اس موضوع پر بھی گفتو کریں گے لیکن آغاز پاکستان سے کریں گے کہ پاکستان میں اب دوزار تیس الیکشن کا سال ہے تحریک انصاف وہاں پر اس وقت اقتدار میں ہیں اور میں نے پچھلے پرگاموں میں یہ بات کہی ہے کہ تحریک انصاف نے وہ کچھ نہیں کیا عوام کے بنیادی مسائل کے حوالے سے جو اس کو کرنا چاہیئے تھا خاص طور پر کراچی یہاں حیران کن بات ہے کہ تحریک انصاف کو پچیس قومی اسمبلی کی نشستیں ملی لیکن اس شہر میں ہر جگہ مسائل ہی مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں آج تک پانی نہیں ہے اس شہر میں ٹینکر مافیا کراچ ہے بجلی آج نہیں ہے گیس وہاں نہیں ہے پورے ملک کو فلا لائن میٹرو اور یہ ٹرین وووٹرین سب مل رہے ہیں لیکن کراچی میں اس کی سب کی کوئی سہولت نہیں ہے ایک گرین لائن کا میرے خالد سے اب آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس پہ بھی بات کریں گے آج گفتگو کے لیے میں نے زحمت دیئے جنابے عطیق صدیق صاحب کو کسی تعریف کے متاج نہیں بہت اچھی شخصیت بہت اچھے دوست بہت اچھے کالم نگار بہت اچھے لکھاڑی ہیں گفتگو بہت اچھے کرتے ہیں عطیق صاحب بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ویلکم اندر شو تینکیو بہر مچ جی عطیق صاحب گفتگو وہیں سے آغاز کریں گے کہ کشویر میں تحریکن صاحب نے بہت اچھی کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد جو صورتحال بنی سیال کوٹ کی وہاں پہ کی وہ کامیاب ہوئے کہ اس سے پہلے ماضی میں وہ زمنی انتخابات میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہار رہے تھے تو یہ خوش آئین بات ہے تحریک انصاف کے لیے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشویر میں وہی پارٹی جیتی ہے جو مرکز میں ہو لیکن ٹھیک ہے تحریک انصاف وہاں جیت گئی لیکن جو تئیس کا الیکشن ہے جو جنرل الیکشن ہوگا وہ پورے ملک کا الیکشن ہوگا آپ وہاں پر تحریک انصاف کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا انصاف اسی طرح سیٹے حاصل کر سکے گی کیا دوبارہ حکومت بنانے کے سینیریو میں نظر آ رہے ہیں وہ آپ تحریک انصاف کی پچھلی تین مہینوں کی پرفامنس جو ہے وہ بڑی حوصلہ ابزاہ ہے بڑی پوزیٹیو ہے اور تین سال کی ان کی پرفامنس کو چھوڑ دیں اور پچھلے تین مہینے کی پرفامنس آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس پارٹی انہیں حکومت کرنا سیکھ لی ہے اور اسے اپنے پاؤں پہ چلنا جو ہے وہ آ گیا ہے اور تین سال تک تو یہ ٹھوکریں کھاتی رہی اور پی ڈی ایم کی تحریک کا نشانہ بنی رہی اور اپوزیشن اس پہ سوار رہی اور سیاست میں مدو جذر آتا رہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ مہینے کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا لیکن فی الحال تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی سٹرانگ پوٹنگ پہ ہے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہوگی ریاستوں میں وہی جیتے گی لیکن لیکن اس کا ایک دوسرا پیلو یہ ہے کہ پینتالیس سیٹوں پہ الیکشن ہوا کشمیر میں اور ان میں سے تقریباً سولہ سیٹیں ایسی تھی جو کہ پنجاب میں تھی کشمیریوں کی اور ان میں سے بھی جو ہے اور وہ ان میں سے کچھ لاہور میں تھی کچھ سیٹیں کشمیر کے لوگوں کی کچھ سیالکورٹ میں تھی اور یہ نون لیک کا گڑھ تھا وہ سیٹیں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اب یہ کیا وجہ ہے کہ چلے کشمیر کے اندر تو وہ وہی بات ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت تھی لیکن نون لیک کے گڑھ میں جو ہے وہ کشمیر اور جو اور مریم نواز کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کشمیری خاندان ہے تو یہ ایک بڑی ہی نون لیک کے لیے بڑی ہی حوصلہ شکن بات ہے بڑی حوصلہ شکن عبرتناک بات ہے لیکن اب اس کے ساتھ اگر آپ سیالکورٹ دیکھیں تو سیالکورٹ میں بھی جو ہے تو ہمیشہ سے یہ وہ سیٹ ہے جو کہ سلیم بریال نے اب جیتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ ہمیشہ سے مسلم لیک نون جیتی آئی ہے لیکن اس کا ڈائنیمکس بڑا دلچسپ ہے یہ سیالکورٹ کی سیٹ کا ڈائنیمکس اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ کاف لیک کا کینڈیڈیٹ ہے کاف لیک کا یہاں بڑا اثر رسوخ ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ انتخاب لڑا ہے اور اس میں دوسری احران کن بات یہ ہے کہ اس میں پی 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 نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا جو کہ بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کی سخت مخالف ہے لیکن اس الیکشن میں اس نے کافی ایک جو ہے وہ راستہ دے دیا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ سلیم بریال اپنے مخالف سے صرف سات ہزار ووٹ زیادہ لے کے جو ہے وہ جیتا ہے اگر پی 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 اس میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی اگر چاکہ پی 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 کا پنجاب میں کوئی بھی اس کی پوٹنگز نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک نقصان دے سکتی تھی جو کہ انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ مونسلائی کو عمران خان نے وفاق میں وزارت بھی دے دی ہے اس الیکشن سے پہلے تو پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنا سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے سیالکورٹ میں اس حلقے میں کافی ترقیاتی کام کیے کافی سڑکے وغیرہ بلانی شروع کر دی سلیم بریال جو ہے وہ ایک بڑے ہی ممتاز اور بڑے ہی مالدار اور عرب پتی گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی بہت پیسہ لگایا اب ظاہر ہے کہ امریکہ میں بھی یہ مسئلہ ہے جسے وہ کمپین فائنینس لاس کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے سے زیادہ پیسہ نہیں لگا سکتے لیکن سپریم کورٹ نے امریکہ میں بھی جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ کارپورٹ کمپنیاں جو ہیں وہ جتنا چاہیں وہ انتخابی وہ سیاسی جماعتوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں تو یہ ریایت جو ہے یہ امریکہ میں بھی جمہوریت کو حاصل ہے تو اگر پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں سیاسی جماعتیں پیسہ لگاتی ہیں تو انہیں آپ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ جمہوریت کا بس اندازی چلن ہی اس قسم کا ہے تو سیالکورٹ کے الیکشن کی ڈائنیمکس بڑی مختلف تھی لگا ہے یہ ڈائنیمکس نون لیگ کو پتہ تھی اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ہار گئی جو کہ ان کے لیے کوئی ایک خوش آئین بات نہیں ہے سب بات یہ ہوئی کہ ساڑھے تین سال کے بعد سیالکورٹ میں الیکشن جیتنے کے لیے تحریک انصاف نے کام کیا جو وہاں کے نمائن تھے بریال صاحب انہوں نے بھی پیسہ لگایا حکومت نے بھی لگایا اور کاف لیگ کے مونے صلاحی کو وفاق میں سیڑ دی لیکن کراچی جیسا شہر جہاں پر پچیس سیٹے ملی تحریک انصاف کو اور وہ شہر آج نہیں ماضی کے پچھلے کئی سال اٹھا کر آپ دیکھ لیں مسائل کا شکار رہا ہے پانی کا مسئلہ آج تک نہیں ہوں سڑکیں ابھی ٹو میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں تھا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ساری شہر کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے مثلاً نائنٹی پرسن سڑکیں جو ہیں وہ ناکارہ ہیں چھکی سیٹوں کے باوجود مثلاً وہاں پہ کام نہیں ہوا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیوں نہیں یہ جب کہ وہاں پہ اوپن ہے جو کام کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا ایم کیو ایم جو متحدہ تھی اس کے چار تین چار ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا گیا ہے جس نے بھی کیا جیسے بھی ہوا اس پہ ہم گفتگو اب اس وقت نہیں کریں گے کسی اور موضوع پر اٹھا کر رکھیں گے اس کو کسی اور وقت پر اٹھائیں گے لیکن پی ٹی آئی کے پاس بڑا کھلا ہوا موقع تھا سندھ کی میں پیپلز پارٹی کے حکومت سالوں سے وہاں پر ہے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تو پی ٹی آئی نے اتنا اچھا موقع کیوں گوایا کہ کراچی کے اندر پچیس سیٹوں کے ساتھ کام کر کے نہیں دیا دیکھیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ اسے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کراچی جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکنامیکلی پورے ملک کو چلا رہا ہے وہ ایک انجن ہے اور کسی آج جتنی بھی پاکستان سے سرمایہ کاری ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ دوبائی چلی گئی ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کے کسی زمانے میں یہ سب کراچی میں ہوا کرتی تھی اور آج بھی کراچی جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس دینے والا سب سے جس کی دو کروڑ آبادی ہے ظاہر ہے کہ اتنا ٹیکس تو بلوچستان جو غریب صوبہ ہے پورے صوبے سے آپ کو نہیں ملتا ہوگا جتنا کہ آپ کو صرف کراچی سے مل رہا ہے تو اس لحاظ سے چاہیے کہ کراچی کو زیادہ توجہ دی جاتی کراچی کو زیادہ خوبصورت بنایا جاتا کراچی کو ایک موڈرن سٹی بنایا جاتا تاکہ نہ صرف یہ کہ ملک بھر سے سرمایہ کار اس میں آتے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی سرمایہ کار وہاں پہ آتے اگر آپ کو رہنے کے لیے سہولتے حاصل ہو اگر موڈرن لیونگ ہو جس طرح کہ دبائی میں ہے اور اسی طرح اگر آپ کراچی کو بھی انہی خطوط پہ آپ بنانا چاہیں تو وہ ایک سائلی شائر ہے سائلی شائر ہے اور دبائی تو ایک گریگستان میں ہے آپ تو کراچی کو جو ہے وہ لندن بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے اسے ایک عبرت کا مرقع بنایا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پالٹکس ہے بدقسمتی سے وہ ہم سمجھتے ہیں سن میں جو غربت ہے وہ اب کراچی کا بھی مقدر بنتی چلی جا رہی ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کو خوشحال کریں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس سے خوشحال ہوگا کیونکہ پورے ملک سے آبادی جو ہے نوجوان جو ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ سے بلوچستان سے وہ سب ملازمتوں کے لیے کراچی کا روح کرتے ہیں سب بات یہاں یہ ہوئی کہ کرنا چاہیے آپ نے بتایا کہ یہ وہ انجن ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے لیکن وفا کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر اندھن نہیں ڈالا جا رہا ہے اس انجن میں اپنی مدد آپ پر وہ چلے چلا جا رہا ہے لیکن ان ساڑھے تین سالوں میں کیوں نہیں توجہ دی گئی مثلا کیا کیا کونسا ایسا ایمپیکٹ کام کر رہا ہے کیا وہ لمحہ ہے کہ مثلا کہ ان کو سوچ نہیں آ رہی کہ صاحب کراچی کے اندر ہمیں کام کرنا ہے آئندہ بھی سیٹے لینی ہیں وہ کیا وجہ کیا ہے کونسا اس میں ایلیمنٹ کام کر رہا ہے بیجی اب دیکھیں امران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو یہ ان کی پہلی وزارت عظمہ ہے تو وہ بری طرح اسلام آباد کے یا وفاق کے مسائل میں علج گئے بہت بہت بری طرح یہ پہلی مرتبہ تھی ان کی ٹیم بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنی تجربہ کار نہیں تھی اور انہیں آتے ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا سامنا کرنا پڑا جس میں کہ اسد عمر جو ہے وہ انہوں نے آٹھ مہینے لگا دیے آئی ایم ایف تک جاتے جاتے اس سے پہلے سعودی عرب اور چین سے وہ امداد لیتے رہے تو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ بڑا ہی ایک انفیوریبل پیکج جو ہے وہ دیا جس کے تین سال تک بڑے برے معاشی اثرات ہوئے پاکستان کی معیشت پر اور آلٹی میٹلی وہ حفیظ حفیظ شیخ کو جو ہے وہ رخصت کرنا پڑا فارغ کرنا پڑا عمران خان کو تو وہ پہلے تین سال ان کے لیے کڑی آزمائش کے تھے اپوزیشن بھی انہیں مان نہیں رہی تھی تسلیم نہیں کر رہی تھی تو انہیں کئی محاص پہ لڑنا پڑ رہا تھا اور وہ ہٹن ٹرائل جو ہے وہ کر رہے تھے جس سے ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہوا اس کے ساتھ کراچی سے جو ہے وہ پیسن واؤڈا جیسے وزیر تھے جو جو کبھی مڑ کے اپنے حلقے میں گئی ہی نہیں اور وہی سیڈ جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی نے اب دو مینے پہلے کے الیکشن میں جو ہے وہ جیت لی اور اس میں اس میں نون لیگ جو ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ آئی اور پی ٹی آئی پانچ ہوئے یا چھٹے نمبر پہ آئی تو اس سے آپ لگائیں اندازہ کہ دو ہزار تئیس میں if that election is any indicator for the twenty twenty third election ہاں جاگنا چاہیے بالکل اور اب بھی دو سال ہیں ڈیٹ سال کہہ دیں کیونکہ باقی کے چھے مہینے تو انتخابی مہم میں لگ جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ جتنی توجہ کراچی کو دیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ پنجاب اور جس کا دارالخلافہ لاہور ہے وہ تو ڈریکٹلی عمران خان جو ہیں وہ بزدار عثمان بزدار کے ذریعے ڈریکٹلی اسے ہیڈل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگرچہ کہ سن میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن کراچی میں تو ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں تو جتنی جلدی اور جتنی بھرپور توجہ کراچی کے لیے دی جائے اس کا اثر پی ٹی آئی کی طویل دورا سیاست پہ پڑے گا بالکل سب ابھی گفتگو ہم نے یہ کی کہ کشمیر میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم سندھ جائیں گے پاسیبلیٹی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بری طرح ناکام ہو چکی ہے شہری اور دہی علاقوں کے مسائل کے حل میں تو بڑا کھلاوا موقع ہے کام کرنے کا اور وہاں پہ عرباب رحیم صاحب موجود ہیں جو مشرف دور میں وزیر اعلیٰ تھے اور سنا ہے کہ پھر ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور کچھ بڑے بڑے نام پی ٹی آئی میں آئیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے اور کام کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سندھ پی ٹی آئی جا کر فتح کر لیگی دیکھیں سندھ میں نواز لیگ نے بھی بڑی کوشش کی اور وہ بالکل مارجن پہ رہے نواز شریف نے بھی اپنی وزار تیسری وزارت عظمہ میں بڑے دورے کیے اور لیکن انہیں سندھ میں بھی کامیابی نہیں مل سکی کراچی میں بھی جو کہ سندھ کا ہی دارالخلافہ ہے وہاں بھی اسے دارالحکومت ہے سوری وہاں بھی اسے آہ کامیابی نہیں مل سکی عرباب رحیم صاحب جو ہیں مشرف کے دور میں تو کامیاب رہے لیکن اب اس کی کچھ زمانت نہیں ہے کہ وہ اس نئے دور میں بھی کامیاب ہوں گے آج کے اخبار میں فردوس آشک آوان کا بیان ہے کہ عمران خان نے سندھ کے لیے اپنی ٹیم میدان میں اتار دی ہے ابھی اس ٹیم کے نام تو نہیں آئے لیکن ظاہر ہے کہ انہیں سندھ سے کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور عرباب رحیم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں that is a big question mark and it is still an unanswered question تو اب آگے دیکھنا ہے کہ کوئی حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کوشش کرے سندھ میں لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کراچی میں انہوں نے ایک عرب روپے کا package جو ہے ہنڈرڈ عرب روپے کا package عمران خان نے چھ مہینے پہلے announce کیا تھا اور اس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا چلا تو جب آپ سندھ جائیں گے تو وہاں کے جس طرح کہ ہم پہلے کہا چکے ہیں کہ water بڑا باخبر ہے اگر کوئی تجزیہ نگار یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے خبر water سے بات کر رہا ہے تو وہ خود بے خبر ہے اگر کوئی سیاسدان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بے خبر water سے بات کر رہا ہے تو وہ خود بے خبر ہے اب جب عمران خان جائے گا تو پہلا سوال یہی ہوگا وہاں کے reporter جو ہیں نوجوان reporter جو ہیں وہ پوری طرح آگاہ ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کراچی کا package جو ہے اسے اسے جو ہے وہ حضم کر لیا گیا ہے مطلب ہے میری مراد corruption سے نہیں ہے اسے بلا دیا گیا ہے تو وہ ضرور پوچھیں گے تو اگر اس کا جواب منفی میں ہوا نام میں ہوا تو پھر کہیں گے اگر آپ کراچی کو package نہیں دے سکے تو پھر سن کو آپ کیا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کراچی میں کوئی بھی مہم شروع کرنے سے پہلے پی ٹی آئی سن میں کوئی بھی مہم شروع کرنے سے پہلے پی ٹی آئی کو کراچی کے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں جب آپ اور ہم پاکستان میں رہتے تو کراچی خاصا سمٹا ہوا تھا اور یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی بہت بڑی تعلیمی درزگاہ اس کے آگے جنگل تھا لیکن آپ کہتے ہیں کہ گاڑی آپ چلاتے جائیے اور آگے شہر دیکھتے چلے چاہیے بلکل ہاں تو ہیدراباد سے ملنے جا رہا ہے بلکل اگزیکٹل ہے بہت بڑا شہر ہے بہت زیادہ مسائل ہے اس موضوع پہ پھر انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے آج ایک بڑا عجیب و غریب سٹیکمیٹ آیا ہے تو ہم اس طرف چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی موجودگی سے میں فائدہ ہونا ہوں اور آپ کا کیونکہ آپ خود قبائلی علاقوں کے قریب پشاہ سے آپ کا تعلق ہے وہاں کی خطے کو وہاں کے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں پچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں تو اشرف غنی صاحب کا آج ایک بیان یہ آیا ہے کہ تالبان افغان عمل سے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو سیکریٹی کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے امن و سکون کرنا پڑے گا اور سب سے جو خطرناک بات انہوں نے یہ کی کہ تالبان ہمارے لیے ماضی جیسا جیسا کہ کل تھا وہی سینیریو دوبارہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ خطرناک بات ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا وہ تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ اشرف غنی صاحب ایک طرف تو مثلا کہا جا رہا ہے اسی فیصد قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں تالبان اور اس صورتحال میں اشرف غنی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے آپ اس پہ کچھ فرمائیے یہ ایک بڑا چونکا دینے والا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا جس کی طرف جسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ دوہا مذاکرات اگرچہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن انہیں ٹرمنیٹ بھی نہیں کیا گیا انہیں منسوخ نہیں کیا گیا اور وہ امریکہ ان مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتا ہے ابھی چند دن پہلے اسبکستان میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں اشرف غنی بھی گئے اور عمران خان بھی اور ظلم خلیلزاد بھی اور سنٹرل ایشن ممالک میں بھی جس نے شرکت کی تو ایک اور دوسری طرف جو ہے وہ گیارہ آگست کو ٹرائیکہ پلس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے ٹرائیکہ پلس میں امریکہ چائنہ رشیا اور پاکستان اسے پلس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تین بڑی طاقتیں اور ایک پاکستان بھی اس لیے سے ٹرائیکہ پلس کہا جا رہا ہے تو گیارہ آگست کو ٹرائیکہ پلس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جو کہ افغانستان ہی کی صورتحال کے بارے میں ہوگا اور ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے بت کے روز ملہ غنی برادر جو تھے تو وہ چائنہ کے دورے پہ گئے جہاں پہ انہوں نے چین کے وزیر خرجہ سے ملاقات کی تیانگ چن نامی شہر میں اور اس ملاقات کو چینی میڈیا نے اور ویسٹرن میڈیا نے بھی بڑا زیادہ ہائی لائٹ کیا اور وہاں ان کی دو دن ملاقات ہوئی جسے جس میں کہ چین نے صرف یہ گارنٹی مانگی کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے ملک کی سرزمین کو چین کے خلاف یعنی ان کی مراثن کیانگ کے ایریا سے تھی کہ وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے جس کا ملہ عبدالغنی برادر نے بڑا کیٹیگاریکلی میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم افغانستان کی زمین کو سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے چند روز پہلے چین کے صدر جو ہیں شی جن پی وہ اشرب غنی صاحب کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات کر چکے ہیں تو ایک سفارتی عمل جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے عروچ پر ہے ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری طرف اشرب غنی جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ بھی چند روز پہلے تک تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں تو آج ان کا یہ بیان جو ہے تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ وہ طالبان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے طالبان نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اشرب غنی صدارت سے مستعفی ہو جائے تو افغانستان میں امن کا قیام جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا اب آج کے بیان میں اشرب غنی نے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان کے بڑے شہروں کی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے اسے بہتر بنانے پر توجہ دیں گے جس کے بعد افغان جس کے بعد افغان طالبان جو ہیں وہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہو جائیں گے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں آہ پیس پروسس جو ہے آہ امن مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب انہوں نے اپنی ملٹیری اپنی برتری ثابت کر دی تو تب طالبان جو ہیں وہ امن مذاکرات میں آئیں گے اب اشرب غنی کی ظاہر ہے کہ سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ کندھار ہیرات ہلمند قابل آہ مزار شریف اس جیسے کے بڑے بڑے شہر جو ہیں انہیں جو ہے وہ ان کی سٹریٹیجی یہ آ رہی ہے کہ وہ ان شہروں کو پورا تحفظ فرام کرے تھا کہ اور انہوں نے ہلمند سے ابھی ابھی جو ہے وہ طالبان کو جو طالبان نے قبضہ کر لیا تھا ہلمند کے ائرپورٹ پر بھی چند روز پہلے تو وہ آہ اشرب وہ اشرب غنی کی فورسز نے قابل حکومت کی فورسز نے وہ ری ٹیک واپس لے لیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن فضائیہ نے بمباری وغیرہ کی تھی آہ گلف کی کسی اسٹیٹ سے آہ اڑ کے وہ جہاز گئے تھے تو اس سپورٹ کی اس ایریل سپورٹ کی وجہ سے جو ہے اب یہ ایریل سپورٹ پتہ نہیں اکتی سگست کے بعد جاری رہتی ہے کہ نہیں تو یہ غنی حکومت کی یہ سٹیٹیجی ہے دوسری طرف کا امریکہ کہتو رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے مثلا ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ رہیں گے ان مسائل کو عال کرنے کے لیے امریکہ کے بلکل ٹھیک ہے یہی وجہ کہ وہ پاکستان میں کچھ مانگ رہے تھے جگہ جو کہ ونانکان صاحب نے منع کر دیا بلکل یہ انہوں نے پاکستان سے فضائیہ ڈے مانگے تھے انہوں نے سنٹرل ایشیا بھی ائر بیسس جو تھی وہ مانگی تھی اور وہ سنٹرل ایشیا کے بھی تمام ممالک نے جو ہے وہ انہیں ریفیوز کر دیا ہے عمران خان نے بھی ریفیوز کر دیا ہے ظاہر ہے کہ طالبان کو کوئی بھی اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا اور طالبان کو دشمن بنا کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں دو ہزار نو سے لے کے اور دو ہزار پندرہ سولہ تک کتنی تباہی ہوئی ستر ہزار افراد مر گئے تو یہ ایک کسی بھی پاکستانی حکمران کا یہ نہائی تھی انپاپولر ڈیسیجن ہوتا اگر وہ بیسس دے دیتے لیکن امریکہ نے اس حوالے سے کچھ متضاد قسم کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے گزشتہ ہفتے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جان کربی نے یہ کہا تھا کہ اکتیس اگست تک جب انخلاع مکمل ہو جائے گا جو کہ اب تک نوے پچانوے فیصد ہو چکا ہے تو اکتیس اگست کے بعد ہم ایریل سپورٹ جو ہے وہ بند کر دیں گے لیکن دو روز پہلے سنٹرل کمانڈ کے چیف جو ہیں جنرل مکنزی انہوں نے قابل میں ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم اکتیس اگست کے بعد بھی افغان فورسز کی ایریل ایریل سپورٹ جو ہے فضائی مدد جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایریل سپورٹ جو ہے وہ مہیا کرے گا اور اس ایریل سپورٹ کے ملنے کے بعد جو گزشتہ ہفتے انہوں نے پروائیڈ کی افغان فورسز کا موریل کافی بلند ہو گیا ہے اور وہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں تو اس گوئنگ ٹو بی ای فائٹ یہ طالبان کے لیے بھی ایزی نہیں ہوگا اگرچہ کہ انہوں نے چمن کے بارڈر پہ بھی قبضہ کر لیا ہے باب دوستی پہ اور وہاں سے انہوں نے ٹیکس بھی کولیکٹ کرنے شروع کر دی ہیں تاجکستان کی بارڈر پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے طالبان کی سٹریٹیجی مختلف مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ وہ تجارتی شارہوں کو اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں اور وہ جو معاشی شارگ ہے افغان حکومت کی ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹیکس تو وصول کرتی ہے اسے کار دینا چاہتے ہیں سب ایک طرف افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ وہ طالبان سے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سخت روئی کی وجہ سے ایک طرف ہم سعودی رب کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی اسلامی قوانین کا راج ہے اور رائچ کیے گئے ہیں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کارا جاتا ہے کوئی اگر بہت بڑا چم کرتا تو گردن ہوا دی جاتی ہے افغانستان میں بھی سنگسار کیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے لیکن سعودی عرب جیسا ملک لبرل بھی نظر آتا ہے وہاں پہ کھیل کے میدان بھی کھل رہے ہیں سینما بھی بن رہے ہیں کلیپس بھی بن رہے ہیں تو یہ اتنا متضاد کیوں مثلا تالبان اس قسم کا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مثلا اپنے آپ کو سخت گیر کے طور پر دکھا رہے ہیں پیچھ سے پہلے جو پتہ نہیں یہ ویڈیو سچی تھیں مثلا کہ وہی تالبان ہی کر رہے تھے یا ان کے روپ میں کیونکہ ایسے تالبان بھی پکڑے گئے جو کہ جن کے خطرہ نہیں ہوئی ہوئی تھی اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو ویڈیوز آپ نے دیکھی بلکل 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 یہ کیا کوئی پرپکنڈا ہے یا تالبان کا مثلا ایک جو جو اپنا برطانیہ کے جو ایک پرائم منسٹر تھی ٹونی بلیر ان کی جو سسٹر ان لاؤ تھی جو مسلمان ہوئی تھی جرنلسٹ تھی انہوں نے بڑی تعریف کی اپنی کتاب میں ہر جگہ وہ یہاں نیو جرسٹی بھی آئی تھی تو آپ کیا کیا اتنا تضاد کیوں ہے کیا یہ سے پرپکنڈا ہے اصل کیا رنگ کیا ہے مثلا تالبان کا کیوں لوگ ان سے خوف ستے ہیں دیکھیں تالبان کی ایک بڑی سختگیر حکومت تھی یہ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور کابل کے سٹیڈیم میں کوڑے مارے جاتے تھے لوگوں کو اور خواتین کو جنہوں نے وہ شٹل کاک برکے پینے ہوتے تھے انہیں بھی بازاروں میں مارا پیٹا گیا تھا اور یہ تھا کہ وہ وہ کسی محرم کے بغیر وہ گھر سے گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی لیکن اب تالبان جو ہیں اب اتنی امریکہ نے بیس سال میں خواتین کو اتنی آزادیہ دی ہیں اور اتنے سکول اور کالیجز بنے ہیں اور اتنی کمپنیوں میں نوجوان لڑکیاں کام کر رہی ہیں میڈیا جو ہے اس نے اتنا پرولیفیریٹ کیا ہے کابل میں کہ وہاں بھی پاکستان کی طرح بیس پاکستان میں تو سیکڑو چینل ہیں لیکن کابل میں بھی جو ہے وہ بی سیو چینل ہیں اور پوری جو ہے وہ وہاں بھی آزادی ہے جنرلسٹوں کو تقریبا نہیں سی طرح کہ جس طرح پاکستان یا اس طرح کے ملکوں میں ہے تو وہاں کا میڈیا بھی آزاد ہے تو اور خواتین کو جو ہے وہ وہ بڑی اس میں آہ پاٹسپیشن مل رہی ہے میڈیا میں بھی سرکاری کمپنیوں میں بھی کالجوں میں بھی تعلیم جو ہے اور بڑے بڑے شہروں میں آہ تعلیم میں حصہ لے رہی ہیں تو اب یہ خواتین وہاں پہ بری طرح ڈسکرچڈ ہے کہ اب ان کا کیا مستقبل ہوگا اس کے جواب میں طالبان کے جو نمائن ترجمان ہے آہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب پہن کر اب خواتین کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی ہجاب پہن کر وہ ملازمتیں بھی کر سکیں گی تو اب وہ اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مغربی ممالک اور امریکہ قابل حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا چاہے وہ اشربغنی کی ہے یا چاہے وہ طالبان کی ہے تو وہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی طالبان کل کو قابل پہ قبضہ کر لیں گے but what will happen the day after اگلے دن کیا ہوگا تنخواہیں کہاں سے آئیں گی ملک کیسے چلے گا کرزے کیسے ادا ہوں گے اور کاروبار مملکت کیسے چلے گا تو یہ طالبان یہ سوچ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ وہ ایک اس برطبہ تو پاکستان اور سعودی عرب بھی انہیں ریکنائز نہیں کریں گے انہیں اگر جیسا کہ ابھی پچھلی طفعہ بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی آپ نے اس کے اوپر اپنا تجزہ بھی دیا تھا کہ طالبان دورے کر رہے ہیں چین کا حضور کستان کا مختلف جگہوں کے قطر میں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں مذاکراتی طور پر کہ ہم بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو اگر طالبان کو حکومت کرنے کا حق ہے اگر ان کی وہاں پر میجارٹی ہے ان کو ووٹ ملتا ہے کسی طرح سے کبزے سے نہیں ووٹ کے ذریعے گر آ کر تو اگر ایک اس روپ میں آتے ہیں اور طالبان دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے ممالی کی طرح پیش کرتے ہیں تو کوئی برائی تو نہیں دیکھیں اس میں بنیادی تضاد یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو نہیں مانتے طالبان وہ امارات بنانا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں بھی امارات ہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے سعودی عرب میں بھی جمہوریت نہیں ہے اور طالبان بھی امارات بنانے کی بات کے اوپر کے وعدے کے اوپر انہوں نے اپنی یہ طالبان تحریک جو ہے وہ اٹھائی ہے اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک ڈیموکریسی لائیں گے ورنہ ان کی جتنی بھی فالوورز ہیں وہ سب ان کے خلاف ہو جائیں گے جنہوں نے قربانیاں دی لاکھوں کی تعداد میں جن کے بہن بھائی جن کے عزیز و اقارب مارے گئے وہ ایک اسلامی مملکت کے لیے کوئی اس سے اگری کرے نہ کرے لیکن طالبان کی تحریک ہی ایک اسلامی ملک حاصل کرنے کے لیے چلی تھی اور اسی پہ وہ انہوں نے اس کی امارت کڑی کی ہے تو اب وہ جمہوریت کی طرف نہیں آ سکتے جبکہ اشرف غنی انہیں جمہوریت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو یہی جو ہے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور طالبان لیکن جس طرح کے مغربی ممالک نے امارات کی جمہوریتوں کو قبول کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اسی طرح قابل میں بھی اسلامی حکومت کے ساتھ مغربی ممالک چل سکتے ہیں جب تک کہ مغربی ممالک کے مفادات جو ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے اور مغربی ممالک کا سب سے بڑا مفاد یہی ہے جسے بار بار ڈانل ٹرم بھی کہتا رہا جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ دہشتگرد تنظیموں کو اب دوبارہ نہیں چھوڑ سکتے ہم یہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایک دوسرا نائن الیون افغانستان سے کوئی دہشتگرد تنظیم کھڑی ہو کر برپا کر دے تو وہ اس سے مغربی حکومتیں بھی یورپی حکومتیں بھی اور امریکہ بھی ریلی گبراتے ہیں کہ افغانستان کو اگر اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہاں دہشتگردی پھر فروخ پائے گی اور بلکل اگزیکلی تو وہ امارات میں یہ اس خطرہ جو ہے وہ موجود ہے شریعتیق صاحب بہت بہت شکریہ وقت کا پھر وہی تغازہ ہے کہ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں حالانکہ گفتگو تو میں نے کہا کہ چلتی رہے گی کیونکہ افغانستان کے بھی مسائل اتنے زیادہ ہیں بلکل کہ ہم اس آگے بڑھا سکتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ خصوصی طور پر تشریف لائے مرباری ان کے سٹوڈیو میں اور آج ہم سے گفتگو کی انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور ہم اسی موضوعات پر ڈیفرنٹ قسم کے آپ سے گفتگو کریں گے اور خاص طور پر جو امریکہ میں اس وقت صورتحال ہے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ جو چھے جنوری کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بڑی زبردست ڈیبیٹ چلی ہے اور اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی ہے اگر یہی چیز سب کچھ پاکستان میں ہوتی تو ایک چھوٹا سا وہاں پہ اساملی کے اوپر حلملہ ہو جائی ہو جائے تو بڑی گفتگو ہوتی ہے سیاستدان آپ اس میں بہت لڑتے ہیں لیکن یہاں بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی خواتین وزرات یہ تھا آج کا مسئلہ یہ ہے جس کے ہم نے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابیاں اور آنے والے وقت میں کامیابیاں کیسے حاصل کریں گے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر تحریک انصاف اگلے ڈیڑھ سال میں خاص طور پر کراچی اور پاکستان کے دیگر صوبہ اور شہروں میں بھی اگر کام کرتی ہے تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی ورنہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج اشرف غنی صاحب کے بیان کے حوالے سب نے گفتگو کی کہ طالبان ہمیں ماضی جیسے مستقبل میں لے جانا چاہتے ہیں اور وہ بہت بڑے مسائل ہیں دنیا پوری اس سے گھبرائی ہوئی ہے اللہ نہ کرے کہ پرانا دور پھر سے واپس آئے پھر کوئی نانے لائے نہ ہو پھر دنیا تبدیل ہو جائے کوئی نہیں ایسا چاہتا اجازت دیجئے اگلے پرگرام تک کیلئے انشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ ہمین کے بعد